اکثر ہم لوگ جب بھی کسی میجک شو میں جا کر جادوگروں کے پرفارم کیے ہوئے جادو کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں پاتے کی ایسا انہوں نے کیسے کیا ہم سوچتے ہیں کی کیا واقعی میں ان کے پاس کوئی جادوی شکتیاں ہیں مگر دوستو آج ہم آپ کو ایسے ہی تین جادو کے ٹرکس کے بارے میں بتانے والے ہیں اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا کیونکہ آخری میں ہوا میں ارتی ہوئی لڑکی کا جادو سب سے زیادہ امیزنگ ہے نمبر ایک میٹا مورفیسس اس جادو میں جادوگر ایک خالی ڈبا دکھاتا ہے اور ایک لڑکی کو گوری میں بند کر کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد اس ڈبے کو رسی سے چاروں طرف باند دیتا ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آسکے اس کے بعد ایک پردے کو اوپر کر کے جیسے ہی نیچے کیا جاتا ہے تو جادوگر کی جگہ پہلے والی لڑکی ہوتی ہے اور اتنا ہی نہیں جب ڈبے کو بھولا جاتا ہے تو اس میں سے جادوگر نکلتا ہے پرنتو جادوگر نے ایسا کیا کیسے اس جادو کا ٹرک ہم آپ کو بتاتے ہیں تراصل جس بورے میں لڑکی کو بند کیا گیا ہوتا ہے اس میں ایک ڈپ لگی ہوتی ہے جس سے وہ آسانی سے باہر آ جاتی ہے اور ڈپے میں بھی ایسا میکنیزم ہوتا ہے جس سے وہ ڈپا اوپر سے آسانی سے سلائٹ ہو جاتا ہے اور پردہ اوپر اٹھاتے ہی لڑکی باکس سے باہر آ جاتی ہے اور جادوگر ڈپے کے اندر چلا جاتا ہے نمبر دو کیچنگ اپولیٹ اس جادو میں جادوگر بندوق سے چلی گولی کو اپنے موں سے پکڑ لیتا ہے جادوگر ایک بندوق میں گولی ڈالنے سے پہلے اس میں ایکس جیسا نشان بناتا ہے تاکہ یہاں پتا چل سکے کہ یہ وہی گولی ہے جو وہ ہموں سے پکڑنے والا ہے اس کے بعد بندوق اپنے ایسسٹینٹ کو دے کر تھوڑی دور میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں کے بیچ میں کانچ کی ایک دیوار رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہاں کنفرم ہو سکے کہ یہ ریال شوٹ ہو اور پھر جیسے ہی ایسسٹینٹ بندوق سے فائر کرتی ہے تو گولی بیچ کی کانچ کو دھوڑتے ہوئے آگے جاتی ہے اور گولی کو جادوگر اپنے موں سے پکڑ لیتا ہے مگر اب سوچنے والی بات یہاں ہے کیا واقعی میں جادوگر نے اپنی آتی ہوئی گولی کو اپنے موں سے پکڑا ہے اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں اس جادو کا ٹرک یہاں ہے کہ بندوق نگلی ہوتی ہے اس سے کوئی گولی نکلی ہی نہیں ہوتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر کانچ کیسے فوٹا دراصل کانچ ایک الیکٹرک وائر سے جڑا ہوتا ہے جس سے اسے ٹھیک میجک ٹرک کے پرپورمنس کے سمیں الیکٹرسٹی کے تیج وولٹیج والے کرنٹ سے پھوڑا جاتا ہے اور میجیشن کبھی بھی ایکس مارک کیے ہوئے بلٹ کو بندوق میں ڈالتا ہی نہیں ہے اور چھپکے سے گولی کو اپنے ہاتھوں میں چھپایا ہوا ہوتا ہے اور سب کی نظروں سے بچا کر اسے موں میں ڈال لیتا ہے نمبر تین لیویٹیٹنگ لیڈی اس جادو میں جادوگر ایک لڑکی کو بیڈ میں لیٹا کر اس کے اوپر ایک چادر سے کور کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد چادر سے ڈھکی لڑکی بینہ کسی سپورٹ کے ہوئے میں اڑنے لگتی ہے اور جیسے ہی چادر کو ہٹایا جاتا ہے وہاں کوئی بھی لڑکی نہیں ہوتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لڑکی ہوا میں اڑی کیسے اور کہاں گائب ہو گئے اس جادو کا سیکریٹ یہ ہے کہ دراصل بیڈ سپیشلی ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایسا سپیس ہوتا ہے کہ لڑکی اندر جا کر چھپ جاتی ہے اور پتلے وائر کا ایک لڑکی کے شیف جیسا سٹکچر رکھا ہوتا ہے جو کی سپیشل لائٹنگ کے کارنٹ دیکھتا نہیں ہے اور وائر سٹکچر تھوڑی دور میں ایک وائر پولنگ سسٹم سے بندھا ہوتا ہے جسے کھنچنے پر وائر سٹکچر ہوا میں اوپر اڑتا ہوا لگتا ہے دوستوں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں دھنیواز